بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک شخص جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک سامپ کو پھنسا ہوا دیکھا سامپ نے اس آدمی سے مدد کی اپیل کی اس آدمی نے لکڑی کی مدد سے سامپ کو باہر نکالا باہر آتے ہی سامپ نے اس آدمی سے کہا میں تو تمہیں ڈنسو گا اس شخص نے سامپ سے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم میرے ساتھ بدی کرنا چاہتے ہو سامپ نے کہا ہاں نیکی کا بدلہ بدی ہے اس آدمی نے کہا چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ ایک گئے کے پاس گئے اس کو سارا واقعہ سنایا اور فیصلہ کرنے کو کہا اس نے کہا واقعہ نیکی کا بدلہ بدی ہے جب میں جوان تھی اپنے مالک کو دودھ دیتی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا مجھے چارہ دیتا تھا اب میں بڑی ہو گئی ہوں اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے یہ سن کر سامپ نے کہا اب تو میں دسوں گا اس آدمی نے کہا چلو ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں سامپ مان گیا انہوں نے ایک گدے سے فیصلہ کروایا گدے نے بھی یہی جواب دیا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے جب میرے اندر دم تھا مالک کے کام آتا تھا وہ میرا خیال رکھتا تھا جو ہی میں بڑا ہوا تو اس نے مجھے بھگا دیا سامپ اس آدمی کو دسنے ہی لگا تھا کہ اس نے منت کر کے کہا ایک موقع اور دے دو سامپ یہ حق میں دو فیصلے ہو چکے تھے اس لئے وہ آخری فیصلہ لینے پہ مان گیا اب کی بار وہ ایک بندر کے پاس گئے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ فیصلہ کرو بندر نے کہا مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو اور سامپ کو میرے سامنے جھاڑیوں میں پھینکو اور پھر باہر نکالو اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس چلے گئی اس شخص نے سامپ کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا اور پھر باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ بندر نے منع کر دیا اور کہا اس کو مت نکالو یہ نیکی کے قابل ہی نہیں ہے اور نہ تھا خدا کی قسم وہ بندر ہم سے زیادہ قلمان تھا ہم کو بار بار ایک ہی طرح کے سامپ مختلف ناموں اور طریقوں سے دستے ہیں لیکن ہم کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سامپ ہے ان کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کرنا خود کو مشکل میں ڈالنے کی برابر ہے اسی لئے بھائیوں آپ بھی خیال کرو کہیں آپ کے ادگرد بھی اس طرح کے انسان نما سامپ تو نہیں